آج جی بہت زبردست قسم کا ہم نے بیف میرینیٹڈ بنایا ہے بیف میرینیٹ مسالہ تو اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تو چلی آئیے بیف میرینیٹ مسالہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں گوشت کی دش جو بنا رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے تو میں آج میرینیٹڈ بیف بناوں گی تو اس کے لیے میں نے بیف کو پہلے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو میں نے تقریباً آدھا کلو گوشت لے لیا ہے دھو کر اس کو نچول لیا ہے اچھی طرح پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں اور دہی لے لیا ہے میں نے تقریباً چار کھانے کے چمچ دہی ہے اور مسالہ جات میں جو میں نے لیے ہیں ایک چائے کا چمچ نمک ہے آپ حسب زائقہ نمک لیں ایک چائے کا چمچ ادھرا مرچ ہے آدھی چائے کی چمچ لال مرچ پاورڈر ہے میں بچوں کے وجہ سے کم ڈالتی ہوں مرچیں آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں ہلدی ہے آدھی چائے کی چمچ آدھی چائے کی چمچ پسند ہوا دھنیا ہے آدھی چائے کی چمچ پسند ہوا گھر مسالہ ہے آدھی چائے کی چمچ سابود دھنیا ہوتا ہے اس کو میں نے دردڑا کر لیا ہے یہ مسالہ جات ہے ہم اس میں دہی میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیں گے اس کو ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کہ گوشت جو ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر یہ گوشت جو ہے وہ پانی زیادہ چھوڑ دے گا تو آپ نے اس کو مسالے میں اچھی طریقے سے مسالہ اس پر لگا دینا ہے ہوتا اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے یا تین گھنٹے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیں لگا کر اور جب آپ نے اگلے دن پکانا ہو تو یہ بہت اچھا سا مرینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے رکھ دیا ہے اس کو مرینیٹ کر کے ٹھیک ہے آپ تقریباً گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ اس میں چمچ چلا کے اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہر جگہ اوپر نیچے اس کو لگتا رہے اچھے طریقے سے یہ جب ہو جائے مسالے میں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں قریباً ساڑھے تین گھنٹے گزر گئے ہیں اور میں اس کو بیچ میں اولٹ پلٹ بھی کرتی رہی ہوں اور گوشت جو ہے وہ اچھا خاصا مرینیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر ہم نے چار کھانے کے چمچ بھی ڈال کر رکھ دیا ہے دیکچی میں اور یہاں پر میرے پاس ایک ادد درمیانے سائز کی پیاز ہے جو کاٹلی ہے اور میں اس کو اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو جو ہے وہ ہرکا سا براؤن کرتے ہیں سمیری کریں گے پیاز کو پیاز جی ہرکی سمیری ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں لیسے ندرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس کو ہم پیاز کو گھولائیں گے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پانی ڈال کر تھوڑا سا اور پیاز جو ہے وہ نرم ہو کے گھولنا شروع ہو جائے گی جیسے کہ میری امی نے بھی ٹپ دی تھی ایک میں نے اپنی اس ویڈیو میں اپنی امی کا جو کھانا تکھایا تھا جو میری امی نے کھانا بنایا تھا اس میں امی نے ٹپ دی تھی تو اس کے مطابق جو ہے اسی طرح میں اب کرتی ہوں تو ماشاءاللہ جو ہے مسالہ وہ جلگی جلگی سے گھول جاتا ہے جیسے یہ ہوا اور یہ تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اس کو بھون لیں گے جی دو تین منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اس طرح سلاتے گئے اور پیاز کھانری جلگی جلگی ہے اب ہم اس میں یہ گوشت یہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ علمان رحیم بعد میں میں اس میں مسالہ میں لگا ہوا ہے اپنے تھوڑا سا پانی کھانی آل کر اس میں شامل کریں گی کوشت اس کو خانٹھ سے چھے مینٹ بھونیں گے ڈیوٹ پکنے کی پکنے کی پکنے کی دیما رکھنا ہے کہ پکنے کی دیما رکھنا ہے کیونکہ گوشت بھی پانی چھوڑتا ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ اسے جاتے ہی آواز پکنے کی پکنے کی کم ہو گئی ہے پکنے کی گوشت میں کی دنائیت ہوتا ہے وہ میں کر رہی ہوں دو مینٹ ہو گئے ہیں گوشت بھونتے ہوئے اور یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں یہ جو میں نے پانی تھوڑا سا ڈالا ہے جس میں یہ مسالہ تھا اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھونتے رہیں گے مزید 5-6 مینٹ 6 سے 7 مینٹ اس کو بھون گیا ہے دیکھیں گھیل بھی چھوڑ گیا ہے اس کا طریقے سے بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس اور اس کو ککر کو بند کر دیں گے اور ڈس مینٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں ککر کو بند کر دوں گی تقریباً ڈس مینٹ کے لیے ڈس مینٹ بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں ڈس مینٹ کے بعد ہم نے ککر کھولا ہے گوشت گل گیا ہے ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی شامل کریں گے اور اس کو دھاگ دیں گے ہم ہلکا کر کے تقریباً دو منٹ کے لیے اور ہمارا گوشت جو ہے مرینیٹڈ بیف تیار ہے الحمدللہ جی مرینیٹڈ بیف مسالہ جو ہے وہ تیار ہے دیکھیں کہ کس قدر زبردست لگ رہا ہے کتنا مزے کا بنا ہے اور بہت ہی آسانی سے بنا ہے تو اگر ایسے بھی اچھی لگی ہے تو کینڈلی لائک ضرور کیجئے گا میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لائک کریں گے تو میری محنت جو ہے وہ حصول ہو جائے گی اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے اور کمنٹس کر کے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لیکن ریسپی کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے